نمشکار اور سواگت کرتے ہیں آپ کا ہماری اس یوٹیوب چینل میں اور آج کے اس لیکچر میں ہم بات کرنے والے ہیں اپنے او لیول کی دوسرے پیپر ایم ٹو آر فائب کی رن نیت کی اسٹرڈجی کی کی کس طریقے سے ہم کم سے کم سمیمے اچھے سے اچھے گریٹ کے لیے اس اگزام کی تیاری کر سکتے ہیں کل ہم نے ویڈیو بھی ڈالی تھی اپنے پہلے پیپر کی اسٹرڈجی کے لیے جس میں کافی کمنٹ آئے تھے کہ سر باقی پیپروں کے لیے بھی ایک اسٹرڈجی ویڈیو بنائیے کہ کیسے ہم آگے کی تیاری اپنی جاری کریں تو اسی کے لیے یہ ویڈیو ہے اگر آپ پہلے سے ہمارے چینل کو فالو کر رہے ہوں گے تو آپ کو پتا بھی ہوگا کہ یہاں پر جو بھی کنٹینٹ ہم پروائیڈ کرتے ہیں اپنے سالوں کے ایکسپیرینس سے پروائیڈ کرتے ہیں کیونکہ ہر سال ہم ہزار بچوں سے زیادہ بچوں کو یہ اگزام دلواتے ہیں اس او لیول کی اگزام پرکریا میں بھی ہم سامل رہتے ہیں کہ کس طریقے سے پیپر دلوائے جائے یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو اس انبھو کے ساتھ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس کی تیاری اچھے سے اچھے کی جا سکتی ہے آپ کو بس اتنا کرنا ہے جتنا یہاں پہ سنیے اس کو سو پرسنٹ فالو کریے تب ہی چیزیں ورک کرتے ہیں ایسا نہیں کہ کچھ سنا کچھ چھوڑا کچھ مانا کچھ نہیں مانا تو تو بھائی دیکھیں کچھ بھی کام نہیں کرے گا اور ایسا نہیں ہے کہ جو یہاں پر آ کے ہمارے ساتھ فیزیکلی کلاس لے رہے ہیں وہ سب کے سب پاس ہی ہو جا رہے ہیں بہت سارے بچے اس میں سے ہی فیل ہوتے ہوں گے یہ تو ظاہر سی بات ہے کسی بھی سنسطحان سے سب ہی بچے نہیں پاس ہوتے تو ایسا آپ بھی مت سمجھئے کہ اسی وڈیوب چینل پر جتنے لوگ فالو کیے ہیں سب کے سب پاس ہوں گے لیکن اگر جو ہم کہہ رہے ہیں اتنا آپ فالو کرتے ہیں تو وہ سو پرسنٹ کے جمعیداری ہماری ہے کہ آپ پاس ہی پاس ہوں گے اگر آپ اگزامپل دیکھنا چاہے تو ہماری پرانی کوئی بھی ویڈیو اٹھا لیجئے اس کا کمنٹ سیکسن دیکھیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ ہمارا ریزلٹ کس ٹائپ کا ہوتا ہے چلیے سروعات کر رہے ہیں اپنے ایم ٹو آر فائی ویڈیو کی اور آپ کو پتا ہی ہوگا نیس لیبس کے حساب سے دیکھئے دو پورسن میں آپ کا اگزام ہونا ہے آپ کا تھیوری سیکسن ہونا ہے جو کہ اب آن لائن ہوگا اگر آپ کہیں گے تو آن لائن پیپر کس طریقے سے ہوگا یہ بھی ہم آپ کو سمجھا دیں گے کمنٹ سیکسن میں کمنٹ کر دیجئے گا ہم ایک ویڈیو آپ کے لیے بنا دیں گے اور ایک اگزام آپ کا پریکٹیکل ہونا ہے آج کے لیکچر میں ہم تھیوری کی بات کرنے والے ہیں کہ تھیوری کے پیپر کی تیاری کس طریقے سے کرنی ہے اور یہاں پر ہمارا ٹارگٹ صرف اور صرف اگزام میں اچھے نمبر سکور کرنا ہے نالج کے جہاں پر بات آئے گی وہ الگ کا مددہ ہے لیکن اگزام میں اچھا نمبر لانا یہ دونوں الگ چیز ہیں تو اگزام میں ہم اچھے نمبر کے لیے یہاں پر ٹارگٹ کرنے والے ہیں سب سے بہلے دھیان سے دیکھئے اس لئے بس کو تو یہاں پر آپ پہلا اپنا یونیٹ دیکھ رہے ہیں جس میں ہم کو پڑھنا ہوتا ہے اس کے بعد ایڈیٹر پھر ایسٹ ایمل بیسکس اور اس سے آپ کا پچیس نمبر کا سوال آنا ہے یہ سب سے زیادہ ویٹیز رکھتا ہے آپ کے سلیبس میں آپ کا پہلا یونیٹ جو ہے اور کہاں سے یہ چیزیں میں بتا رہا ہوں یہ آپ کے نائلیٹ کے سائٹ پر دی ہوئی ہیں کہ کس چیپٹر سے ہم کتنا کوششن دیں گے یہ ہم خود سے نہیں بتا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد بات آتی ہے سی ایس ایس کی اور اس چیپٹر سے آپ کے بیس نمبر کے سوال آنے والے ہیں اس کے بعد سی ایس ایس فریم ورک کی باری آتی ہے اور اس سے آپ کے پندرہ نمبر کے سوال آئیں گے اس کے بعد آتا ہے چوتھا یونیٹ جاوہ اسکرپٹ اینڈ اینگلر جی ایس اس سے آپ کے بیس نمبر کے سوال آتے ہیں پھر آپ کا فوٹو ایڈٹر ویب پربلیسنگ اور براوزنگ اس سے آپ کے بیس نمبر کے آئیں گے اور ٹوٹل سو نمبر کے سوال ہوں گے یہ تو بات ہو گئی کسی یونیٹ سے کتنے نمبر کا آئے گا اب سب سے پہلے میں سروعات کرتا ہوں سب سے پہلے دیکھیں سب بتاتے ہیں کیا پڑھنا ہے میں بتاؤں گا کیا چیز یہاں پر چھوڑ نہیں ہے دیکھیں بچے کیا گلتی کرتے ہیں ساری چیزیں پڑھتے ہیں لیکن اگزام میں ساری چیزوں سے سوال اس طریقے سے نہیں آتے ہیں تو کس چیپٹر سے صرف آپ کو ایم سی کی کوششن لگانے ہیں ان کی سب سے پہلے بات کر رہا ہوں تو یہاں پہ جو آپ کو ایڈیٹر پڑھنا ہے جہاں پر آپ نوٹ پیٹ پڑھیں گے ورڈ پیٹ پڑھیں گے یہ چیز آپ کو تھیوریٹیکل نہیں پڑھنی ہے سمجھ میں یہ بات مطلب ایسا نہیں ہے کہ نہیں پڑھنا اگر آپ کے بعد سمیں ہے تو آپ پڑھئے لیکن اگر نہیں بھی پڑھیں گے تو بھی کوئی کوششن یہاں پر چھوٹے گا نہیں اگر آپ ہمارے حساب سے چلیں گے پرچکل چھوڑنا چاہے اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کا کام چل جائے گا سر باقیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے باقیوں کے ساتھ وہی چیز ہے جو کہانی پہلے بھی میں نے سنائی تھی کہ آپ کو تھیوری کو ایک بار دیکھنا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ جیسے آپ نے اٹھایا introduction to web design اب یہ topic اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ اتنا وز دھیان دیجئے کہ اس chapter میں کیا کیا topic ہے اس topic کا کیا مطلب ہے جیسے اس chapter کو آپ نے پڑھا اور کہیں پہ سبدایا client تو client کا مطلب ایک بار پڑھ لیجئے یا آپ نے html basic پڑھا تو آپ کو پتا چلنا چاہیے b tag ایک ہوتا ہے جس کا کیا کام ہے ایسا basic basic knowledge لے لیجئے بہت سارے بچے کیا کرتے ہیں جیسے ہی چوتھے chapter پہ پہنچے java script پہ programming میں جڑ گئے اور پورا چاہتے ہیں کہ اس میں پارنگت ہو جائیں ایسا کریں گے تو ایک سال بھی کم پڑ جائے گا پورا پارنگت نہیں ہونا ہے کوئی چیز نہیں آ رہی ہے skip کریے ہٹائیے آگے بڑھئیے لیکن مدہ کیا ہے کہ slabus کو اپنے نپٹائیے سمجھ میں آ رہی ہے میری بات کس طریقے سے نپٹانے کو میں کہہ رہا ہوں ایسا نہیں ہے دیکھیں جیسے پہلا اور دوسرا chapter تو آپ آسانی سے theory cover کر لیں گے اگر کریں گے تو مان لیجے پانچ گھنٹے آپ دیں گے تو اس کی theory آپ cover کر لے جائیں گے کچھ چیزیں چھوٹیں گی کچھ چیزیں سمجھ میں آئیں گی کچھ نہیں آئیں گے لیکن cover آپ کا ہو جائے گا لیکن جیسے آپ css اور java script پہ پہنچیں گے confusion آنا شروع ہو جائے گا تو جہاں پر بھی confusion کی چیزیں آ رہی ہیں اس کو skip کرنا سیکھئے اب آپ کے پاس وہ time نہیں ہے کہ آپ پورا syllabus ختم کر پائیں گے اس کو چھوٹ دیجے جو چیزیں نہیں آ رہی ہیں اس کو mark کریے سمجھ رہے تو پڑھئے نہ سمجھ رہے تو چھوڑیے لیکن ایک بار سب سے بڑا target کیا ہونا چاہیے کہ آپ کا ایک بار پورا syllabus cover ہو جائے جو چیزیں میں نے پہلے بتائی کہ اس کو نہیں پڑھنا ہے اس کو چھوڑ کے ساری چیزیں cover کر لیجے کہ java script میں کیا کیا topic ہے heading کم سے کم تو جانتی لیجے کہ کیا heading ہے ہر topic میں کہ آپ css پڑھ رہے تو اس میں کیا کیا heading ہے کیا کیا اس کا use ہے اتنا پڑھ دیجئے اتنا تو کر سکتے ہیں اگر آپ تین گھنٹے دیں گے تو اس chapter سے یا اس chapter سے کوئی بھی ایسا topic نہیں بچے گا جس کے بارے میں آپ ایک بار دیکھ نہ لیں تو کیا کرنا ہے یہ چیز تو سمجھ میں آگئی ہوگی آپ کو نا کیا کرنا ہے پھر سے میں ایک بار بتا رہا ہوں editor چھوڑ دیجئے گا اور یہ 5 بھی unit چھوڑ دیجئے گا اس کے علامہ ہر chapter اٹھائیے گا اس میں کیا کیا topic ہیں اس کے کیا مطلب ہیں ایک بار دیکھ لیجئے گا سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے کوئی بات نہیں ایک بار سرسری نگاہ سے دیکھ لیجئے گا اس میں آپ کو دو سے تین دن لگیں گے cover کرنے میں سمجھ میں آئی یہ بات اب اس کے بعد جو بچے سات دن ہیں اس میں آپ کو کیا کرنا ہے chapter wise question لگانا ہے کہ target کر لینا ہے basics یہ chapter ہمارا target ہونے مالا ہے اور آج کے دن اس chapter سے میں 300 mcq question لگاؤں گا سر 300 mcq question ہاں 300 mcq question لگاؤں گا دھونڈ دھونڈ کے الگ الگ channelوں سے الگ الگ website سے الگ الگ کتابوں سے ہم 300 mcq question لگائیں گے 300 نہیں لگا پا رہے ہیں تو minimum 200 تو لگائیں گے ہی ایک پورے 24 گھنٹے میں 200 question تو لگائے ہی جا سکتے ہیں اتنی محنت میں آپ سے پکشا کر رہا ہوں اگر آپ مہتر 10 دن میں s grade لے آنا چاہتے ہیں میں ایسا کوئی جادوی طریقہ نہیں بتانے والا ہوں یہاں پہ اس ویڈیو میں کہ یہ یہ کر لگا چاہے گا s grade محنت کے بھی نہ تو کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے چاہے میں بتاؤں چاہے کوئی بتائے اگر کوئی کہہ رہا ہے بھی نہ محنت کے s grade دلا دیں گے تو وہ تو مطلب سمجھ لی جائے اپنا چینل بڑھا رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا ہے سمجھ میں یہ بات تو یہ چیت تو آپ کو کرنی ہے کی chapter decide کرنا ہے اور اس chapter سے آپ کو 200 question کم سے کم ایک دن میں لگانے ہیں پھر دوسرے دن اس chapter کو بھول جائیے اب دوسرا chapter ضرور کریے اور اس کے 200 question پھر تیسرے دن چوتھے دن پانچوے دن اس طریقے سے آپ لے کے چلیے کسی دن gap ہو جاتا ہے تو اگلے دن آپ respond کر سکتے ہیں لیکن اتنی چیچ کریں گے سر اتنا کرنے سے کیا کام ہو جائے گا 100% کام ہو جائے گا ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں اتنا آپ کریں گے اس کے بعد جا کے اگزام دیں گے تو یہاں پر آکے ویڈیو میں اسی same day comment کر دیجئے گا سر آپ نے کہا تھا میں نے کیا اور یہ result رہا لیجئے آپ دیکھ لیجئے آپ کے کہنے پہ کیا رہا اور وہ positive ہی ہوگا 100% میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اتنا کریے آنکھ بند کر کے صرف اور صرف اتنا کریے بہت سے بچوں کو بتایا ہوں یہ چیز بہت بار دیکھا ہوں اگزام دیکھے آئیں گے تو ہستے چہرے کے ساتھ ہی آئیں گے یہ ہماری ذمہ داری ہے ٹھیک کچھ چیزیں دھیان دیجئے گا جیسے مان لیجئے آپ paper دے رہا ہوں کوئی سوال نہیں آرہا ہے تو وہ سوال آپ کو نہیں چھوڑنا ہے کیونکہ یہاں پر دیکھیں negative marking جیسا کچھ نہیں ہے تو 100 میں سے 100 سوال attempt کرنے ہیں یہ والی گلتی مت کریے گا کہ کوئی سوال چھوڑ دی ہیں اس کے علامہ اگر کوئی سوال نہیں آرہا ہے اور اس میں آپ کو option دکھ رہا ہے all the above والا تو all the above والے پر ٹک لگا دینا ہے یہ چیز سمجھ میں ہے کہ سوال اگر نہیں آرہا ہے اور all the above option میں دیا ہے تو اس option پر ٹک کر دینا ہے اس کے علامہ اگر سوال نہیں آرہا ہے اور option میں آپ کو a اور b بوت والا option دکھ رہا ہے option آتا ہے نا a اور b دونوں صحیح ہے تو اس option پر ٹک کر دینا ہے اگر آپ کو سوال نہیں آرہا ہے یہ چیزیں یاد رکھیں گے اس کے علامہ اگر سوال نہیں آرہا ہے اور none of these option میں دیا ہے تو اس option پر ٹک نہیں کرنا ہے وہ all level کے exam میں بہت rare of rarest ہی صحیح ہوتا ہے ٹھیک یہ کچھ چیزیں اور یاد رکھ سکتے ہیں باقی چیزیں تو میں نے سمجھائی دیئیں سیم چیز follow کریے گا اگر important question چاہیے تو وہ description میں مل جائے گا chapter wise ہم نے بنایا ہے اس کو دیکھ لیجئے گا اس کے علامہ کوئی doubt ہو تو comment section میں آپ پوچھ سکتے ہیں اور بھی کوئی سوال رہ گیا ہو تو اس کو بھی آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو like کریے گا channel کو subscribe کر دیجئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دھنیواد